اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہنم بھائیو الحمدللہ دس سال کمپلیٹ ہونے والے ہیں پہلی نمضان کو لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ بہت ساری آیتیں بار بار ریپیٹ کیوں کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں اس کا جواب ابھی پہلی آیت میں ہوگی کہ ہمارے آپ کے ذمہ کیا لانے لگایا ہے اور جیسے نماز میں بار بار ہم وہی صورتیں پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں یاد دیانے ہو کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے تو اس لیے اگر کوئی آیا یا کوئی لیکچر ریپیٹ ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے ہمارے آج دیکھتے ہیں کہ ہم کیوں یہ ریپیٹ کرتے ہیں اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں سورہ آنام چھے نمبر سورہ اس کی سکسٹی نائن نمبر آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں اور وہ لوگ جو متقی یا اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے ذمہ دوسروں کے حساب میں کوئی شئے نہیں ہم نے کسی کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے اور کوئی کسی کے عمل کا ہم ذمہ دار نہیں ہے لیکن اللہ کہتے ہیں جو اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے یاد دہانی کرانا ہے تو اسی پرپس کے لیے کچھ آیتیں ریپیٹ ہوتی ہیں دائیسی بات ہے دس سال بہت عرصہ ہوتا ہے اور اس میں ہمیں بار بار اللہ کی آیتوں کو دیکھنا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو اندرائز کرنا کہ ہم کدھر غلطی کر رہے ہیں اب جو چند غلطیاں ہم آگے دو آیتوں میں دیکھیں گے کہ ہم میں سے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسن لوگ جو ہے یہ چند غلطیاں ڈیلی کی روٹین کو پتابی کر رہے ہوتے ہیں آئیے دیکھیں کیا ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ الہجرات فورٹی نائن نمبر سورہ اس کی چھے نمبر آئے اس میں اللہ کہتے ہیں ایمان والوں کو ایڈریس کر رہے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو ہم نہیں کرتے ہم تو آج کل شوشل میڈیا کا دور ہے جس نے جو ڈال دیا جس کے بارے پر جو ڈال دیا ٹھک کر کے ہم اس کو شیئر کر دیتے ہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے اے لوگو جو ایمان لے کے آئے جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو فَتَوَيَّنُوا أَن تُسِيبَ قَوْن بِجَحَالَتِنُ فَتُسْبِوَ أَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہالت کے سبب لوگوں کو صدمہ پہنچاؤ اور پھر اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے سوچیں تو سہی کہ ہم لوگ کر کے آ رہے ہیں جس نے کسی کے بارے میں کوئی غلط بات ڈال دی فوراں لوگ شیئر کر دیتے ہیں بغیر تحقیق کے ہم کر کے آ رہے ہیں ریلیٹڈ اپنے آپ کرشن کے لحاظ سے اسی سورت کی 49 نمبر سورہ کی 11 نمبر آیت میں اللہ کہتے ہیں یا ایوہ اللذین آمنو پھر ایمان والوں کا ایڈریس کر رہے ہیں لا يسخر قومون من قومن اسا ایقون خیرم منہم لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو ایک گروہ دوسرے گروہ کی ہسی نہ ہو رہا ہے شاید کہ وہ ان سے بہتر ہے آپ دیکھ لیں چاہے مذہ ہو چاہے سیاست ہو اور آج کل تو پاکستان میں سیاست ہے تو اس لئے زیادہ یہ ہے کہ ہر گروہ دوسرے گروہ کی مذہ ہو رہا ہے ان کو جب بتاؤ کہ یہ آیت میں اللہ منع کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم مذہ ہو رہے ہیں ہم سیریس ہیں حد ہوتی ہے آگے اللہ کہتے ہیں اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذہ ہو رہا ہے شاید کہ وہ ان سے بہتر ہے آگے دیکھیں کتنی بڑی بات اللہ کہتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر الزام مت لگاؤ ہم کس خوبصورت سے الزام لگا دیتے ہیں کہ فلانا کرپٹ ہے فلانا چھوڑ ہے فلانا نے یہ کیا فلانا نے وہ کیا فلانا ایماندار نہیں ہے ہم اپنی طرف سے ٹھک کر کے اپنا بیان جاری کر دیتے ہیں اللہ کہتے ہیں ایک دوسرے پر الزام مت لگاؤ اور ایک دوسرے کو برے الزام سے مت پکارو سوچیں ذرا سا آپ لوگ ہمیں سب کو سوچنا ہے یہ ٹائم ہے ہمارے سوچنے کا منہ پھر اللہ جب پکڑ لے گا تو کوئی چھٹکارہ نہیں ہے انقریب لوگ دیکھیں گے اس کو آگے اللہ کہتے ہیں بے سل اسم الفسو کو بادل ایمان ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا ہی بہت برا ہے اور ممن لم یتوب فاولائے کا ہمز ظالمون اور جو انہر کرتا ہوں اسے پلٹے گا نہیں توبہ نہیں کرے گا وہی تو ظالم ہیں تو بہنر بھائیو اللہ کے نظر میں ہم ظالم ہوتے جا رہے ہیں ہر روز ہم سے یہ غلطیاں ہو رہی ہیں ابھی بھی ٹائم ہے پلٹ جائیں اور اللہ سے توبہ کریں مغفرت مانگیں ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے اللہ بہت غفور و رعیم ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اگر ابھی بھی تک کسی نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پھر کہوں گا پلیس سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبا دے تاکہ اب میں دو دو دن کے بعد اپلوڈ نہیں کرتا تین چار دن کے بعد اپلوڈ کرتا ہوں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کب لیکچر جو ہے وہ اپلوڈ ہوا ربنا تقبل مننا انکان تصمیل علیمتو وعلینا انکان تتواب الرحیم وما علینا اللہ البلاغ المقین